ناظرین میں اس وقت فیصل آباد بوڑوں والی گراؤنڈ میں مجود ہوں جہاں پر فرسٹ شیر سلطان فلر لائٹ ٹی ٹونٹی کاپ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ فیصل آباد کے محمد عمیر جو کہ پاکستان کے عماد وسیم اور فیصل آباد کے محمد عمیر عماد وسیم جیسے تگڑے لیفٹ آم سپینر میرے ساتھ مجود ہیں اور میرے ساتھ نہ صرف ریدی مجود ہیں جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے ہم یہ فرسٹ شیر سلطان ٹی ٹونٹی فلر لائٹ ٹرکر ٹروفی کے بارے میں اسلام علیکم عمیر بھائی ناظر بھائی کیسے ہیں آپ تو عمیر بھائی یہ جو آپ کا ابھی میچ چل رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ ہمارے شائقین کو کیا بتانا جاتے ہیں کہ کس طرح کے پلیئر آپ کے آئی کھیل رہے ہیں اور پیچھے آپ نے کتنے میچز کھیل رہے ہیں اور کیا پرفارمس رہی ہے آپ کے میچز کی بسم اللہ الرحمن بھائی جو ہم لوگ پہلا میچ کھیلے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا ہم لوگ پہلا میچ رینوں کر گئے ہیں اور جو دنشہ میں کھیل رہے ہیں ہمارے جو پیر کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ فسکات پیر رہے ہیں جو کپی اچھے پیر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے آب آوڈ بھی ہوگی دوسری ٹیم کے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم میچ چھیں گے انشاءاللہ تو تو عمیر بھائی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں کرکٹ مسئلہ آپ بڑے لیول کی کھیل ہرے ہیں اور خدا آپ کو انشاءاللہ پاکسان بھ گلاہے گا فیچر میں تو اب فیچر میں کیا پھلا اگا آپ کی ابھی تو فر وقت جو ہے آدھر پلب کرکٹ کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی جوہات پیچے عبزانیٰ Unde quand on baixan اگر کھیل نہ ہوا تو انشاءاللہ کھیلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں دیکھا ہوا تو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تو امیر بھائی کوئی ہمارے نوجوان بچوں کو کوئی آپ میسی دینا چاہیں کوئی ایڈوائز دینا چاہیں وہ بھی اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر میند کر کے جلد اوپر آ سکیں جو آج کل جو سسٹم چاہ رہا ہے جو نظام ہے وہ کہلہ کہ کرکٹ تو ویسے بھی جیسے کے لیے ختم ہو چکی ہے جو دپارڈمنٹ ختم ہو گئے ہیں تو آج کل کو جو بچے کھی رہے ہیں جیسے ملیں گے بچوں کو یہی کہنا چاہیں گے ہم لوگ کہ وہ تلین کی طرف تو وجہ دیں زیادہ اس ویسے کہ کرکٹ میں اتنا وہ نہیں ہے جو آج کل کھی رہے ہیں وہ ہی ان کے لیے کرکٹ ہے جو ینگ ہے وہ نہیں کھل سکتا تو ناصر وریدی میں آپ سے قتل کرنا چاہتے ہیں ناصر وریدی آپ یہ فیصلہ باد کے اندر اتنے بڑے بڑے ایونٹ پہلے نہیں ہوتے تھے جب ہم نے کرکٹ کھیلی ہے ہمیں اب کرکٹ بہت آسان ہو گئی ہے پہلے اتنی کرکٹ خسان نہیں تھی ہمارے دور میں بڑا کمپیڈیشن تھا ہم بہت محنت بڑی سٹرگل کے ساتھ کھیلے ہیں اور تب بڑے بڑے پلیئرز نظر بھی آتے تھے تو اب یہ کرکٹ اتنی آسان ہو گئی ہے فیصلہ باد میں بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو موقع میرا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے اور بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ ہمارے فیصلہ باد کے اندر کرکٹ جاری ہے ٹرنیمنٹ جاری ہے اور دیکھیں ریجن تو ڈپارٹمنٹ ختم ہو چکے ہیں لیکن یہ جتنے بھی ٹرنیمنٹ فیصلہ باد اورگنائز ہو رہے ہیں تو ہمارے نوجوان جو پلیئز ہیں کلاب گریز میں کھیل رہے ہیں ان کو موقع مل رہا ہے پر فارم کر رہے ہیں نظروں میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ یہاں پر فارم کر کے اپنی اپنی جگہ بنا رہے ڈیٹنگ میں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھائیں ینگ ٹرڈ ہے ان کو کھلایا چاہے تاکہ وہ پر فارم کر سکیں اور سیلیکٹر کو نظروں میں آ سکیں تو ناصر فریدی آپ کے ساتھ بڑی زیادت کی یہ آپ بڑے لیول کے پلیئر ہیں ٹاپ پلیئر تھے ہمارے ساتھ ہی آپ انڈر نائنٹی نے بھی کھیلے ہیں انڈر نائنٹی میں آپ کا نام بھی تھا تو پھر اس سفارچ کی وجہ سے آپ کی جگہ کسی اور پلیئر کو کھلایا گیا تو آپ بہت ڈیسارڈ ہوئے ہیں تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے سیلیکٹر کو کہ نوجوان نسل جو آنے والی ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک نہ ہو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ جی دیکھیں یہ تو سب سے پہلے ہم نے جوائن کی تھی میند کی اپر جونٹی بھی تھی الحمدللہ لیکن یہ تھا کہ جو بھی سیلیکشن ہوئی تھی تریلز ہوتے تھے ہم نے حصہ لیا تو سیلیکشن کام تھا تو ہم نے میند کی لیکن جو بھی ہے کلپ گرگر کھیلی ہم نے اس میں پرفارم بھی کیا تو آئی تینک جو ہمارے فصلہ بھی توٹ ہے میں ہم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سیلیکشن کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے لیکن جو ان کی نظروں میں اچھا پلیئر تھا انہوں نے ان کو کلائے بھی ہے سیلیکشن بھی کی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری جگہ بنتی تھی مجھے کلائے نہیں کیا میں نہیں یہ کہوں گا کیونکہ جس کا حق تھا وہ کھیلہ میرے میں کوئی میرے کوئی کمی ضرور رہی ہوگی اس لیے میں کیلکہ نہیں کیل سکا تو الحمدللہ جو بھی میرے لیے تھا وہ بہتر ہوا ہے اللہ تعالی جو کٹا وہ بہتر ہی گھتا تو اینڈ پہ میرا لاس سوال آپ سے ہمارے نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کیا اپنا تجربہ ان کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر بہت جلد اپنے کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھ سکے دیکھیں جو انسان میند کرتا ہے اس کی میند رائے گاہ نہیں جاتی تمہارے فیصلہ باد کے اندر آپ نے دیکھیں نام سٹار ہوئے ہیں جس میں آپ دیکھیں سید جمال ٹیسٹ پلیئر ہوئے محمد اللہ ٹیسٹ پلیئر ہوئے شاہد نظیر ٹیسٹ پلیئر ہوئے اور اس اللہ عاصف علی ونڈے ٹیٹ ونڈی کھیلے ٹھیک ہے اس لئے وسیم حیدر نامی کے نام ہے ان کا اور اس لئے اجاز چونیر ہے محمد سلمان ہے ٹھیک ہے کافی پلیئر ماری فیصلہ باد میں نکل کے پاکسل ٹیم میں گئے انہوں نے محنتیں کیے محنت کسی کی رائے گاہ نہیں کیے تو ہمیں جو کسی کی رائے گاہ نہیں کیے تو ہمیں جو نو جوان پلیئر ہیں کلاپ میں یہی کہوں گا کہ محنت کریں سچے دل سے کریں اور ساتھ ساتھ اپنا ناصر فریدی اور محمد عمیر اور یہ ہمارے نوجوان بچوں کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اپنی سٹڈی پر فوکس کریں تاکہ آپ اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر کسی بھی فیلڈ میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ میند کریں گے اس کا آپ کو عجر ضرور ملے گا تو ناظرین آپ نے ناصر فریدی اور محمد عمیر کی گفتگو سنی اور اسی گفتگو کے ساتھ آپ ہمیں اجازے دیجئے گا میں آپ کا خدمت گزار ہوسٹ پترس منظور کلیان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا پہلا یوٹیوب سپورٹ چینل کے سی ٹی 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 لی ویزن تو ناظرین آپ اپنا خیار رکھئے گا تینکیو گوڑ بلیسیو